وزیراعظم عمران خان اچھی صحت میں ہے بلکل ٹھیک ہے اس وقت بہت معمولی نویت کہ ان کو سمٹمز ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کبھی امید ہے کہ وہ صحتیاب ہوں گے انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ اور سوالات بھی اٹھتے رہے جن کا میں سمجھنا ہوں کہ ضروری ہے کہ جواب دیا جائے خاص طور پر چونکہ چند دن پہلے ہی پرسو اٹھارہ تاریخ کو انہوں نے کرونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی تو اس صورت میں پھر بہت سے کیا سارائیاں اور خیالات اور گفتگو چل رہی تھی تو میں نے سمجھا کہ اس کو بھی واضح کر دیا جائے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین اپنا اثر کیسے اور کس ٹائم فریم میں دکھاتی کوئی بھی ویکسین فل فور اپنا اثر نہیں دکھاتی یعنی کہ اس کی جو افادیت ہے ایفیکیسی ہے جو انسان کی قوت مدافعت ہے وہ ویکسین کی پہلی ڈوز یا ڈوز کے فوراں بعد نہیں شروع ہو جاتی اور اکثر اوقات یہ جو قوت مدافعت ہے یا جو انڈی بارڈیز جن کو بولتے ہیں یہ دو سے تین ہفتے کے بعد ہوتی ہیں اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ڈوز کے بھی دو یا تین ہفتے کے بعد جا کے جو قوت مدافعت ہے وہ اس لیول کی آتی ہے کہ بیماری سے پروٹیکشن ایک لیول کی آ سکے چنانچہ جب وزیراعظم عمران خان کو جو ویکسین کے پہلی ڈوز لگی تو اس وقت ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی ایمیونٹی ابھی ڈیویلپ نہیں ہوئی تھی یہ این ممکن ہے کہ ان کو جو ایکسپوزر ہے اس سے چند دن پہلے آلریڈی ہو چکا تھا اور وائرس غالباً بارڈی کے اندر آلریڈی موجود تھا یہ واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں کچھ بے وجہ کیا سا رہا ہی ویکسین کی افادیت کے حوالے سے ہونا شروع ہوگی دوسری چیز یہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو ان کے کانٹیکٹس ہیں جن کے ساتھ وہ رابطے میں آئے ہیں ان سے ہم رابطے میں ہیں بھی اور پچھلے چند دنوں میں جتنے حضرات یا خواتین جن کا میٹنگ میں یا کسی جگہ بھی ان سے کانٹیکٹ ہوا ہے ایک ٹائم پیریٹ کے لیے یہ ایک فاصلے سے تو ان کو ہم کانٹیکٹ ٹریس کریں گے اور ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اپنے آپ کو گھر پہ آئیسلیٹ کر لیں